اسلام علیکم دوستوں کیا وجہ ہے کہ جنوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے اور خود کو فیڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں مسال کے طور پر ایک جراف کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرس حفظ وہ دو میٹر کی بلندی سے نیچے زمین پر آگیرتا ہے اور ایک گھٹی کے اندر اندر وہ خود کو بیلنس کر کے چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اسی طرح جب مرگی کا ایک انڈے ہیچ ہوتا ہے تو اس میں موجود چوزہ نہ صرف انڈے کی شیل کو توڑ کر باہر نکلتا ہے بلکہ وہ باہر نکلتے ہی اپنی زبان بولنے کے قابل بھی ہوتا ہے اور اپنی خوراک کو ڈوننے کے قابل بھی ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ سمندر میں عربوں کی تعداد میں روزانہ کی بیس پر پیدا ہونے والے مچنیاں پیرنٹنگ کے بغیر سویمنگ کرنے کے قابل بھی ہوتی ہیں اور اپنی خوراک کو بھی ڈونن سکتی ہیں لیکن انسان کے بچے بلکل اس کے برقس ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستوں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم نہ حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہم خود کھا بھی سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے آس پاس کی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور طور ہم تو ہر کسی پر اور ہر جگہ پر پیشی بھی کرتے رہتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ اگر انسان اتنا ذہین ہے تو ہمارے بچے اتنے ڈم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ایک گرون اپ کی طرح سمارٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے بچوں کی پیدائش کے وقت ہمارا برین کمپلیٹلی ڈیویلپنی ہوتا بلکہ وہ ایمیچورٹی کی ایسی سٹیج پر ہوتا ہے جہاں وہ پیدائش سے پہلے تھے اور انسان کی پیدائش کے بعد بھی بچے کی مکمل طور پر دیکھ بار کرنا ضروریت دی ہے جبکہ بہت سے جنوروں کے بچوں کا برین کافی حد تک برس سے پہلے تک مچور ہو چکا ہوتا ہے وہ پوری طور پر بیلنس کرنے اور اپنی اتراک کو فائنڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں اور اس کے لیے سات سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے اور ان سم کیسز فورٹین ڈیئرز اور کچھ کیسز میں تو تیس سال بھی لگ جاتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اپنا خیال رکھنے میں کتنا ٹائم لگا دوستوں شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہماری پیدائش ہونے سے پہلے ہماری میچورٹی لیول کے صرف تیس پرسنٹ جبکہ باقی جنوروں کا دماغ ان کی پیدائش کے وقت سے پہلے 50 سے زیادہ پرسنٹ تک ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے سائنٹس کا مانا ہے کہ انسان کے دماغ کا چھوٹا رہ جانے کی وجہ اس کی خوراکی دماغ اور انسانی جسم کی تمنائی پیدا کرنے کی صلاحیت پر ہے ہماری انرجی جنریٹ کرنے کے لیے ایک لیمٹ ہوتی ہے جسے ہم فٹ رہ کر بڑھا تو سکتے ہیں لیکن اس پر اوبرکام نہیں کر سکتے ہیں ایک ایتھلیٹ یا ایک الیمپین کا سٹیمنہ ایک عام انسان سے چار سے پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہم سے چار پانچ گناہ زیادہ بھاگ سکتے ہیں ہم سے زیادہ سویمنگ کر سکتے ہیں یا سائیکلنگ کر سکتے ہیں پھر انہیں بھی ریس چاہیے ہوتا ہے ایکزیکٹ سیم ایشیو پرگننٹ مدر ہیمن فیمیل کا جسم پرگننسی میں اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی کروت کے لیے بھی انرجی جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی ضروریات اس کے سائز اس ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں نو ماہ ایجزیکٹ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک ماہ اپنے بچے کی ریکوائیڈ انرجی کو پروائیڈ نہیں کر سکتی اور اس کے لیے اس انرجی کو جنریٹ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تو بس یہی وقت ہوتا ہے کہ بچے کو اس دنیا میں تشریف لانی پڑھتی ہے تاکہ وہ اپنی ریکوائیڈ راک اور کیلوریز کو لے سکے لیکن ابھی بھی ہیومن بیبی پاکی سپیشیز کی طا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ذرا سا بھی خیال رکھ سکے اس کی مزید کیر اور نرشنگ کی ضرورت ہوتی ہے اسے موسم سے بیماریوں سے اور دیگر روز مرہ کی چیزوں سے پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے سائنٹیفیکلی تو اس بات کو مانا گیا ہے کہ انسانی دماغ پچیس سال تک ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے میکسیمم سائز اور ایبیلٹی پر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں لاست سال اپنی ذہنت کے میکسیمم لیبل پر ہوں ایک اور بڑی انٹرسنگ تھیوری ہمارے برین کی ڈیویلپمنٹ اور بڑھنے کے بارے میں ہے وہ یہ کہ انسانی دماغ ایج کے ساتھ ساتھ پچیس سال تک بڑھتا تو ہے بلکہ وہ جنیٹیکلی ایمپروو بھی کرتا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ ہماری لانگ ٹرم پیرنٹنگ ہوتی ہے انسان پتھوں کے زمانے سے اپنے بچوں کی انٹیلیجنس وہ نہ صرف ایمپروو کر رہا ہے بلکہ اس کو اگلی جنریشن کو ٹرانسفری بھی گیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہیومن مائنڈ اتنا ایمپروو ہو چکا ہے کہ ہم مارچ کل ٹک ٹک پر ویڈیوز بھی بنانے لگ پڑے ہیں آہ ہم اولی جوکنگ اصل زہانت تو یوٹیوب ویڈیوز بنانے ہوئے ہیں دوستوں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کا کانٹنٹ پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو تھمز اپ ضرور کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی روائے پیزار کیجئے گا موسیقی